تو اسی کر کے داتا رامگرڈ میں سرپنچ کے فرضی ہستاکشر کر سارفجنک جمین ہڑپنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جہاں تھانا دھکاری حمد سنگھ نے کاروائی کرتے ہوئے ایک آروپی کو گریفتار بھی کیا ہے تھانا دھکاری نے بتایا کہ پریوادی جگدیش پوددار نے سال دوہزار اٹھارہ میں استغاسے کے ذریعے یہ معاملہ درج کر آیا تھا جہاں ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ داتا رامگرڈ نیوازی حریش انکر شرما اور انی لوگوں نے مل کر انیس سو پہ چانوے میں سرپنچ سوہ دیوی کے فرضی ہستاکشر کروا کر سارفجنک جمین کو ہڑپ لیا تھا تو یہ معاملے میں سہیو کرنے والے انی آروپیوں کی بھی تلاش کی جا رہی ہے ورس 2018 میں پریوادی جگدیش پوددار نے ایک پرکرن درج کریا کہ داتا میں ایک سارجنک بھومی پر داتا پنچائت کے دوارہ جاری سوامیت و پرمان پتر کے آدھار پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے جو سوامیت و پرمان پتر جاری ہوا ہے وہ داتا پنچائت سے جاری نہیں ہو کر فرجی ہے جس پر پرکرن درج کریا نوسندان پرارم کیا گیا لیکن جن آروپیوں پر سوامیت و پرمان پتر لگانے کے آروپ تھے انہوں نے سوامیت و پرمان پتر پولیس کے سامنے جاہر نہیں کیا جسے لگاتار سوامیت و پرمان پتر پرابت کرنے کے پریاس کیے جا رہے تھے ابھی حال میں سامنے آیا کہ جو فرجی سوامیت و پرمان پتر ہے وہ شیویل نے آئے لئے داتا رامگڑ میں ایک شیویل واد میں پیس ہوا ہے جس میں جو فرجی سوامیت و پرمان پتر تھا وہ شیویل واد سے پرابت کیا جا کر اس کی ویدی ویژیان پریوکسالہ جیپور سے اس کا اپیسل کروائی گئی اپیسل کروانے پر پایا کہ جو سوامیت و پرمان پتر تھا اس پر داتا سرپنج جو 1995 سرپنج تھا اس کے اسٹھاکسر نہیں ہو کر فرجی اسٹھاکسر پایا گئے جس پر فرجی سوامیت و پرمان پتر اپیوک کرنے کے معاملے میں ہری سنکر سرما نواز سے داتا رامگڑ کو آج گرمتار کر لیا گیا